حضرت علی ابن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے انیس رمضان چالیس اجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر علوتہ خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا علی ابن ابی طالب زخمی ہوئے اگلے دو دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا چنانچہ جابر نہ ہو سکے اور اکیس رمضان چالیس اجری کو وفات پائی آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی اور دماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے حضرت علی تیرن رجب کو ہجرت سے چوبیس سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائی سے متعلق توریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے کال اف حیل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے ناظرین جتنے مناقبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آخر کیوں شہید کیا گیا عبد الرحمان ابن ملجم کون تھا اس نے آپ کو کیوں شہید کیا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ کی شہادت کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر انیس رمضان چالیس جریج میں شام سے آئے ایک شکی الکلب شخص عبد الرحمان ابن ملجم نامی شخص نے کتامہ نامی حاجی عورت کی مدد سے مسجد کفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ناظرین کون تھا یہ قاتل ایک مسلمان کلمہ گوھر نماز پڑھنے والا اللہ اکبر ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں کیا شان ہے ہمارے علی کرام اللہ وجہہ کی انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے تھے مگر آپ نے رب کی رضا کے لئے قربانی پیش کی پہلی قربانی باپ نے دی آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین علیہ السلام نے دی اور اس دین کو بچا لیا ناظرین ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے سر کٹانا پڑے اللہ اکبر ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن ملجم اٹھ جا نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے اٹھ اور نماز ادا کر وہ ملون اٹھا علی نے آخری سجدہ ادا کیا یک یک ابن ملجم آگے بڑھا ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا ناظرین قیامت کا منظر تھا تمام چاہنے والے نالو فریاد کرنے لگے حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے اصحابے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا بیٹیاں تڑپ گئیں باب کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا ناظرین یہاں علی کے پاس ابن ملجم کو گرفتار کر کے لیا گیا اور ظرف دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا اللہ اکبر ناظرین یہ انصاف تھا آپ تین دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور اکیس رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شہادت پائی امیر المومنین کے بیٹو امام حسن امام حسین اور محمد بن حنفیہ نے اپنے چچزاد بھائی عبداللہ بن جافر کے تعاون سے رات کے وقت آپ کو موجودہ نجف کے مقام پر سپورٹ دخواہ کیا کیونکہ بنی امیہ اور خوارج اگر آپ کی قبر کو ڈھونٹ لیتے تو قبر کشائی کر کے آپ کی بے حرمتی کر دے ناظرین امیر المومنین سے ایسی روایت نکل ہوتی ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے غسل کفہ نماز اور تدفین کی قفیت کے بارے میں ہدایت دی ہے آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنا مدفن خفیہ رکھنے کی ہدایت کی جب محراب مسجد میں اپنے ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے حسن حسین کو یوں وسیعت فرمائی کہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈڑھتے رہنا دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا سواب کے لیے کرنا ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزازوں اور کارب اور ہر اس شخص کو جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے وسیعت کرتا ہوں خوف خدا قائم رکھنا اپنے امور و معاملات کو سلجھائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان مسالحت کرانا برسوں کی نماز اور روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا انہیں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھلانے اور کبھی فاکے کرانے سے پرہیز کرنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا اور انہیں اپنی موجودگی میں زائع اور تباہ مت ہونے دینا کیونکہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ہدایت دی ہیں اور آپ اس حد تک پروسیوں کی سفارش کرتے تھے کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ انہیں بھی وراست سے ترکہ دلائیں گے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لیں نماز کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا جو تمہارے دین کا ستون ہے اپنے رب کے گھر کعبہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا اس طرح آپ نے اپنے بیٹوں سے وسیعتیں کی اور امیر المومنینی وسیعت کی کہ آپ کی قبر خفیہ رکھی جائے جس کی وجہ یہ تھی کہ خارج اور منافقین سے خوف تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے مدفن سے صرف آپ کے فرزند اور اصابے خاص اگاہی رکھتے تھے حتیٰ کہ امام صادق نے منصور عباس کے زمانے سن 135 ہجری میں پہلی بار نجف میں آپ کے مقام تدفین کو اشکار کر دیا بعض روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ کو مسجد سے گھر لیا گیا تو آپ نے اپنے قاتل کو جام شربت بھی پلوایا